ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آسان یونانی نسخے آج ہم بات کریں گے سکرین پر یہ نظر آنے والی اس بوٹی کے بارے میں اسے جنسنگ بوٹی کہا جاتا ہے اس کی بلندی ایک میٹر تک ہوتی ہے ذائقہ معمولی کڑوا کوئی خوشبو نہیں ہوتی اس کی جڑ میں فائدہ مند اجزاء پائے جاتے ہیں جڑ کا جو شاندہ انتہائی مفید ہے شروع میں یہ جنگلی اور خدرو پودا تھا مگر اب اس کی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے اس کا بیج زمین میں بونے کے تقریباً اٹھارہ مہینوں کے بعد زمین سے سر نکالتا ہے سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنسنگ بوٹی میں خدرت نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ انسانی جسم کے خلیوں کی زندگی بڑھاتی ہے امریکہ اور یورپ میں صدیوں سے لوگ جنسنگ بوٹی کو جسمانی طاقت کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں یہ جڑی بوٹی چین کوریا اور روس میں بکسرت ملتی ہے اور مختلف شہروں میں یورپ امریکہ کی منڈیوں میں فروخت ہو رہی ہے کچھ کمپنیاں جنسنگ پیسٹ اور جنسنگ جو شاندے کی ضرور صورت میں اسے فروخت کر رہی ہے انڈونیشیا میں اسے قوت باہ یعنی مردانہ طاقت کا خزانہ مانا جاتا ہے یہ بوٹی اس وقت دنیا میں قیمتی جڑی بوٹی ہے اس بوٹی کا فائدہ من حصہ جڑھ ہے پرانے زمانے میں اسے شاہی بوٹی کہا جاتا تھا اور عام آدمی کو اس کے استعمال کے جرم میں قتل کر دیا جاتا تھا جب کوریا بلغاریا اور روسی سائنس نے اس پہ تحقیقات کی تو یہ معلوم ہوا کہ جنسنگ بلٹ پریشر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے امریکی سائنس دان اسٹیفن نے جب پہلی بار اس بوٹی کا استعمال کیا تو اس نے اپنے جسم میں طاقت کی ایک اُبھرتی ہوئی لہر محسوس کی اور جسم کو ہلکا پھلکا چاک و چوبن محسوس کیا نزلہ زکام اور تھکن کے اثرات سے دور رہا اسٹیفن نے اس بوٹی کو معتبر قرار دیا اور دوستوں کو بطور تحفہ پیش کیا دوستوں نے بھی انہی فائدوں کو محسوس کیا بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس کے اثرات محسوس نہیں کر سکے پروفیسر ایڈورڈ شیلڈ جو شدید تھکن کا شکار رہتے تھے جنسنگ کی استعمال کرنے کے بعد بہتر ہو گئے انیس سو بہتر میں امریکی ہیل فوڈ شاپس پر جنسنگ فروغ تو ہونے لگ گئی اور انیس سو اٹھتر تک کوریا نے صرف ستر ملین ڈالر کی جنسنگ امریکہ کو فروغ تکی چین میں جنسنگ بوٹی کو انتہائی آلہ دواؤں کی فہرست میں رکھا گیا ہے چین میں جنسنگ بوٹی کو تھکن دور کرنے سردرد بڑھاپے کی کمزوری دل کی بیماریاں گردے کی بیماریاں دوران خون کے مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے جنسنگ بوٹی کی جڑھ بڑھاپے کی رفتار کم کرتی ہے اور عورتوں میں حیث کی کمزوری کو دور کرتی ہے خون کی کمی دور کرتی ہے بھوک کی کمی دور کرتی ہے سانس پھولتی ہو یا تھنڈے پسینے آتے ہو تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے یاد داشت کی کمزوری دور کرتی ہے پیاس کی زیادتی ختم کرتی ہے اور مردانہ طاقت کی مجرب دوا ہے جنسنگ بوٹی کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپ امریکہ میں جنسنگ کا تجربہ چوہوں پہ کیا گیا انجیکشن کے ذریعے چوہوں کو جنسنگ دی گئی تو ان کی طاقت دگنا ہو گئی روس میں کھلاڑیوں پہ باقاعدہ آزمایا گیا جن کھلاڑیوں کو یہ دوا دی گئی تھی انہوں نے پانچ منٹ پہلے فاصلہ تیہ کر لیا امریکی سائنسدہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ طاقت کا خزانہ اس بوٹی کی مدد سے روس کے کھلاڑیوں کو گولڈ میڈل جیتنے میں مدد ملتی ہے روس میں یہ بوٹی سستی ملتی ہے اور ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے جنسنگ کو بڑے پیمانے پر زیابتی اس ٹائپ ٹو کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے زیابتی اس ٹائپ ٹو کی وجہ سے عموماً مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے جنسنگ انسانی جسم میں طاقت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں شامل کچھ اجزاء خون میں کولیسٹرول اور شوگر کی سطح کو نیچے لاتے ہیں اور قوت مدافعات میں اضافہ کرتے ہیں استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پیس کر پاورڈر بنا کر رکھ لیں ایک چائے والا آدھا چمچ ایک دن میں ایک دفعہ دودھ کے ساتھ یا اتنی ہی خوراک دودھ میں پکا کر استعمال کریں اس کے استعمال سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے تھکاوٹ کا خاتمہ ہوتا ہے خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے قوت مدافعات بڑھتی ہے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے مادے منی کی پیدائش اور منی کی کیڑوں کی تعداد اور صحت میں اضافہ ہوتا ہے عورتوں اور مردوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے حاملہ خواتین کی صحت بہتر ہوتی ہے اداسی خوف تشویش ڈپریشن ٹینشن جو بڑھاپا آنے کا اہم سبب ہے ان سب کا خاتمہ ہوتا ہے نظام حضم کی اصلاح ہوتی ہے کھایا پیا بدن کا حصہ بنتا ہے بالوں کا کالاپن واپس آنا شروع ہو جاتا ہے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں ہلتے دات مضبوط ہوتے ہیں دبلہ پن دور ہو کر وزن بڑھتا ہے جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے یاد داشت بہتر ہو جاتی ہے دماغی کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے غرض کے ڈھلتا شباب واپس لوٹ آتا ہے ڈھلتی جوانی واپس لوٹ آتی ہے اگر ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں